موسیقی اور اب میں اس بچے کی ماں بنوں گی جو اس دنیا پر راج کرے گا پاشی کیا یہ بچہ مجھے کالی سے بجا سکتا ہے ہاں یہ بچہ اتنا طاقتور ہوگا کہ تجھے کالی سے بچہ لے گا پاشی تم کچھ کہہ رہی تھی یہ کہہ رہی ہوں سنم جہاں کہ میری چلے کا وقت ہو رہا ہے اس لیے اب تم جاؤ ٹھیک ہے آمیں جا رہے ہیں سنم جہاں میں کچھ نہیں چھوڑ چکی موسیقی 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 دل پر تیرے ہجر میں سجنا کیسے کیسے بے کر آ رہی کن کن تکلیفوں سے بزری موسیقی فراک کی لمبی راتوں میں روتی رہی تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کیوں گزرے وقت کی تکلیفوں کو یاد کر کے محبت کے لمحوں کو برباد کر رہے ہیں شبید اصل ہے روشن چراخ گل کر دو خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا موسیقی 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 عرفہ پیار ہو جاؤ تم نے کیدو خو جی کی طرف نہیں جانا کیا بات ہے تم ریشان کیوں میٹھی ہو خو جی کو بعد میں دیکھتے ہیں آپ شانزے کا حساب کریں اور چلتا کریں اس حویلی سے ہاں ٹھیک ہے میں نے کب انکار کیا مہک مل جائے رایان کو ڈھونڈ لیں اس کے بعد شانزے کو بھی اس کا حصہ دے دیں گے تب تک وہ حویلی میں رہے موج مستی کرے اشفاق لیکن لیکن ویکن کچھ نہیں عرفہ میں مہک اور رایان کی وجہ سے بہت پریشان اور یہ بات شانزے کو بھی سمجھنی چاہیے پڑی لکھی لڑکی ہے میں باہر گاڑی دیکھتا ہوں تیار کرواتا ہوں تو ابنا مور ٹھیک کرو تو کیا کہا بڑیاں وہی ایک ہیسے پیڑے فرانے ڈالوگ عزت خاندانی بلکار کا فلسفہ بغیرہ بغیرہ مجھے بھی بہت برے لگتے ہیں ایسے لوگ تو اپنی جوانی میں تو خوب گلچھڑے اڑاتے ہیں لیکن بڑے ہوتے ہی ہم جیسے جوانوں کی نزدیکیوں سے چلتے ہیں اب مجھ سے یہ دوریاں برداشت نہیں ہوتے میرا بھی یہی حال ہے لیکن میں نے آرفا کو لولی پاپ دیا ہے کہ میں تم سے دور رہوں گی اور میرا ہاتھ چھوڑا ایسا نہ ہو کہ وہ بڑیا آ جائے اور ہمیں ہیسا نہ دیکھ لے مجھے بھی بہت زہر لگتی ہے وہ بڑی گھوڑی لالکا شانسے تو جانے کس گندے مٹی کے بنے ہو تم دونوں اتنے پیار سے منت سماجت سے ایک بات سمجھائی تھے تم دونوں کو لیکن تم پھر بھی اس کھٹیہ حرکت سے بات نہیں آئے شانسے میں آج ہی شفاق کو کہہ کر تمہارا حساب کرواتی ہوں اور بھیجتی ہوں تمہیں یہاں سے موسیقی 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 یاد آیا کہ سنم جہاں نہیں بڑے دن ہوگئے اس کی بہت یاد آیا مالک میں آگئی ہوں یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ یہ واقی آگئی ہے ستار چھوڑی واقی آگئی ہے واہ تو تو اللہ دین کے چراح کا جن ہے یوں نام لیا اور یوں حاضر جس دل میں محبت کا چراح جن رہا ہو اس دل کو عاشق کے دل سے راہ ہوتی ہے عاشق جب بھی دل سے یاد کرتا ہے ماشوق دوڑا چلاتا ہے واہ واہ کیا بات کی ہے تنہی مگر میرے پلے نہیں پڑی لفظ تنہی بڑے مشکل استعمال کی ہے نا اس لیے مگر مجھے لگتا ہے کہ تُو نے میری تعریف ہی کی ہوگی سہراب تُو نے میرے دل میں محبت کی آگ لکھا دی اب تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی اے لالو اے تُو جا یہاں سے چیز ترکا ہے سانم تُو نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا تو میں تو ایک ڈاکو ہوں کسی بھی ٹائم پولیس مجھے گولی مارتے گی میں نے تمہارا دل دیکھا تمہارا دل بہت ساپ ہے سوچتی ہوں تم سے شادی کر دو شادی؟ کیوں؟ کوئی کمی ہے مجھ میں نہیں نہیں کمی نہیں ہے تجھ میں میرے پیچھے ایک کمینی پڑھی ہے کون؟ رانی؟ آئی آہستہ بول کہیں اس نے سن لیا تو ہم دونوں کو گولی مار دے گی اس کا مطلب ہے میں تجھے اچھی نہیں لگتی ارے ایسا کب بولا میں نے ایسا کب کہا ہے کہ تُو مجھے اچھی نہیں لگتی اس سے شادی کرنا تو میرا خواب ہے مگر رانی کو پتا چل گیا نا تو وہ ہم دونوں کو گولی مار دے گی رانی کو کیسے پتا چلے گا ہم کوٹ میریج کر لیں گے تو کوٹ میریج تو میں ایک ڈاکو ہوں کوٹ میریج کیسے چل ٹھیک ہے کوٹ میریج کر لیں گے کل ٹھیک ہے تو کل پھر تم شہر آ جا نا اور ہم شادی کر لیں گے یہ کل تک کا ٹائم کیسے گزرے گا سنم گزر جائے گا کل بھی آ جائے گا تو نے سنم میرے دل میں آگ لگا دیئے بول کیا حق مہر چاہیے تجھے ہمیں حق مہر میں مجھے میرا وہ ہار چاہیے جو تم نے مجھ سے چھینہ تھا آہ وہ ہار وہ ہار تو میرے پاس نہیں ہے مگر ہاں لوگوں کا لوٹا ہوا بہت سارا زیور میرے پاس ہے جو تُو کہے گی نا تیرے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں سوہراب اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے وہی ہارلا کر دے ہارلا کے دو ہارلا کے دو آج کالا جوڑا پاا ساڑھی فرمیشتے آج کالا جوڑا پاا ساڑھی فرمیشتے لالو جی مالکن یہ گلا بھاڑ بھاڑ کے منوسع باز میں کس ماں کے لیے گانا گا رہا ہے ماں کے لیے نہیں گا رہا رہا نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کے لیے گا رہا ہوں کبھی کبھی اس کی بہت یاد آتی ہے پاگل ہو گیا تو اے مالکن آپ کہا جا رہی ہو ادھر سردارت ہو رہا ہے آپ نہیں جا سکتی تو جگانے ہی تو جا رہی ہو ہٹ رسطہ سے نہیں نہیں رانی جی آپ وہاں ہی چا سکتی سردار نے کہا ہے کہ اگر کسی نے مجھے جگایا تو وہ مجھے سائی زندگی کے لیے سلا دے گا دیکھ اگر تو میرے سامنے سے پیچھے نہیں ہٹا تو تیرے سردار سے پہلے میں تیری جان نکالوں گی ہٹ جاؤ مالکن ایک بات سنگا جانے سے پہلے ایک بات بول وہ نا سردار کل بہت پریشان تھا کہہ رہا تھا میری اتنی سونی رانی ہے رانی کی زندگی بھی سونی ہونی چاہیے کہنے لگا رانی سے شادی کے بعد میں کام دھندہ چھوڑ دوں گا ہم مالکن تم خود ہی سوچو اگر استاد نے کام چھوڑ دیا سردار نے تو لالو کا کیا ہوگا لالو کیا کرے گا لالو کے ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے کھائیں گے کیا یہ سب سوراب نے کہا ہے ہاں نا ایسی باتیں مجھ سے تو نہیں کرتا رانی سے تو کبھی پیار بھری بات ہے نا کیوں اس نے تو سچ کیا رہا ہے تو پاگل اس کے اوپر شک کرتی رہتی پھر تو اسے اٹھانے ہی پڑے گا میں بھی تو پوچھو کہ رانی سے وہ کتنا پیار کرتا ہے سراب مالکن رک جاؤ آج تو گیا سردار سراب مالکن رکھے گی وہاں میں تیرے لئے محل بناتا ہوں بس تو ایک دفعہ شادی کے لئے ہاں کر لے جب تک مجھے ہاڑ نہیں مل جاتا میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی اور چھوڑو میرا ہاتھ مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پھلاو مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پھلاو مجھے ابھی سے سردار کو علام بنا کے چھوڑے گی سراب سراب لالو تو کہہ رہا تھا کہ تو سو رہ ہے یہ سو رہ ہے تو ہاں میں سو رہا تھا نین میں بھی مجھے صرف تیرا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا میں نے تو تجھے تیری قدموں کی آہٹ سے پہچاند لیا کہ رانی اپنے راجہ سے ملنے آ رہی ہے آپ پیٹھنا آپ کی پانی پھلاو ملنے آج ایک بات تو بتا کیا بات ہے؟ پیار تو مجھ سے کرتا ہے اور پیار بھری باتیں لالو سے کیا مطلب؟ میں بتاتی ہوں مطلب یہ اچھے سنا ہے کہ تُو سب سے کہہ رہا ہے کہ میں رانو سے شادی کر کے یہ سارے گندے دھندے چھوڑ دوں گا یہ سب تجھے کس نے کہا؟ کہا نا لالو سے جس سے تُو ساری باتیں کرتا ہے میری اسی سے ہاں ہاں کیوں نہیں میں شادی کے بعد یہ سارے گندے دھندے جو ہے نا وہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہی پاگل کتنا چھے دور اور میں تجھ پہ کتنا شکر دیا میری غلطی ہے تو بہت اچھے ہیں بہت تیار ہے میں ایندہ تجھ پہ شک نہیں کروں یہ ہوئی نا بات تم نے میرے دن جیت لیا ہے بہت اچھا ہے اے لالو لالو کیوں بلاد ہے میں میں ایدر دیکھ موسیقی کتی مشکل سے ازادی ملی مجھے اب یہ باقی جنگل کہاں تک جائے گا کچھ نہیں پیدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بھی مدد کر میں امی جان سے ملنا چاہتا ہوں ڈاڈ ڈا جی اور مسکان سے ملنا چاہتا ہوں میرے رب میری مدد کر میں بہن مہیک سے ملنا چاہتا ہوں ساری سے ملنا چاہتا ہوں موسیقی 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 فتن سب گھر پہ کیسی آگا موسیقی اس نکلی رائعان نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا صحراب جب تیرا کام ہو جائے گا میں تجھے خود بلا لوں گی اوہ کالی وہ مجھے ناغن نہیں چاہیے ناغن نہیں چاہیے تو پھر تمہیں کیا چاہیے مجھے وہ وہ ہار چاہیے جو مانا تجھے دیا تھا صحراب اگر ناغن کو نہ مارا گیا تو وہ ناغن تمہارے سارے قبیلے والوں کی جان لے لے گی اوہ کالی ہم نے بھی کوئی چونیاں نہیں پہن رکھی تو جب ناغن آئے گی نا تو ہم اس کو خود ہی دیکھ لیں گے چلا دے مجھے میرا ہار دے صحراب تمہیں ہار نہیں ملے گا اس کے بدلے جتنا چاہے سونا لے لے ہار تجھے نہیں مل سکتا اوہ مجھے تو وہ ہار ہی چاہیے موسیقی Hank رات بھی ہونے والی ہے ملی آگ کا بندو اس کرنا پڑے گا اسی طرح تو سببی سے مرجا ہوں میں ہار تو تجھے کسی کیمت پر نہیں ملے گا سوہراب اس سیدھے طریقے سے کالی مجھے ہار دے دے ورنہ تو مجھے جانتی نہیں ہے سوہراب تو مجھے نہیں جانتا اگر تو زندہ ہے تو کالی کی مرضی سے ورنہ کھڑے کھڑے زمین میں کار دوں گی بھاگ جا یہاں سے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا